سرکاری وکیل ہستیمل سارسوت کی بحث آپ سن رہے ہیں سرکاری وکیل نے بھی اپنے تیور جو ہیں تلخ کر دی ہیں کیا کہا ہے انہوں نے کہ سلمان آدھتن اپرادی ہے دیکھئے بہت بڑا حملہ یہاں پر سرکاری وکیل نے کیا ان پر عمیش کمعوت اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عمیش بتائیے جیت جو سلمان خان کے وکیلوں کا کہنا تھا کہ ان کو تین سال سے کم کی سزا جدا ہے اس کا پرزور ویروت کیا ہے سرکاری وکیلوں نے سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا کہ سلمان خان جو آدھتن اپرادی ہے اس کے پہلے بھی انہوں نے کئی سارے اپراد کیے ہوئے ہیں اس لئے ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے کیونکہ وائل لائپ ایکٹ کا جو سیکشن نائن بائی فیون ہے اس کے تحت سیکشن نو کے اندر ان کو سزا ہوگی اور سیکشن پیٹی ون کے اندر ان کو پیلیشن دی جائے گی تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے کیونکہ یہ عادتاً اپرادی ہے اور اس سے پہلے بھی کئی معاملوں میں یہ اپرد کر چکے ہیں اس لئے انہوں نے تین سال سے کم کی سزا نہیں ہونی چاہیے ایسا پور ویروت جو ہے اس وقت سرکاری وکیلوں نے کیا ہے اور ابھی بھی یہ بہت جاری ہے ابھی سار بلکل بحث لگاتار جاری ہے تو آپ کے سامنے دونوں پکشوں کی بحث جو آپ لگاتار ای بی پی نیوز پر دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سلمان کے وکیل سار سوت تمام لوگ بری صرف تلمان دوشی کیوں اور یہی وجہ ہے کہ جر ہے جو وہ لگاتار کھشتی جاری ہے حالانکہ ہم آپ کو سپش کر دیں سلمان دوشی ثابت ہو چکے ہیں سرکاری وکیل عادتاً اپرادی ہیں حالانکہ عادتاً اپرادی سے ان کے کیا معنی ہیں اسے بھی ہمیں سمجھنا ہوگا تو تین سال سے کم کی سزا پر سلمان خان کے وکیل جو ہیں زور دے رہے ہیں وہیں سرکاری وکیل جو کہہ رہے ہیں کہ تین سال سے زیادہ کی سزا ہو کیونکہ اگر تین سال کی سزا زیادہ سی سزا ہو جاتی ہے تو سلمان کے لیے بیل لینا مشکل ہو جائے گا کم سے کم انہیں پھر سیشن سکوٹ سے بیل لینا ہوگا اور اگر آج فیصلے کی کاپی نہیں پہنچتی ہے سیشن سکوٹ میں تو معاملہ کل تک کیلئے ملتوی ہو جائے گا اور کل جو ہے شکروار ہے کل صرف ایک دن بچتا ہے اور کل کا بھی دن اگر نکل گیا دیکھیں ہم ابھی صرف کنتو پرنتو کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ کوانٹم آف سینٹنس کتنے سال کی سزا سلمان خان کو سنائی جانی ہے ای بی بی نیوز پر تمام جو بڑی کورج آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام ستارے جی ہاں سلمان کو چھوڑ کے جی ہاں اس شخص کو چھوڑ کے باقی تمام لوگ بری ہو چکے ہیں یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے